اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ساجد کمر اور میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک کیا انہیں پسند کیا اور بہت وجہ سے ان کو دیکھا اور بہت سے کمنٹس بھی کیے محضرز ناظرین اس مرتبہ میں آپ کے لئے جو پروجیکٹ لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے اس میں میں نے 20 ml کی مقدار میں اپاکسی ریزن میٹیریل پارٹ اے اور پارٹ بی مکس کر کے اس کو میں نے چمنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس کے اندرے چھوٹی سی وائر گاؤز ڈیزائن کے لئے بھی بیچ میں فٹ کر دیا فکس کر دیا تین سے چار گھنٹے جب گزر جائیں گے تو ہم اپنا نیکسٹ فیز سٹارٹ کریں گے اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اچھا جی کچھ ویوورز مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں بناتے ہیں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں میں صرف یہ کہنے چاہوں گا کہ لاکڈاؤن کی سیچویشن ہے نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے اور سب اپنے گھروں میں بند ہیں تو اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ہیلڈی ایکٹیوٹی کرنی چاہیے تاکہ آپ بیزی رہیں آپ کے بچے بیزی رہیں اور اگر آپ ان کو بیزی نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کو پریشان کریں گے اور پھر ultimately لڑائی جگڑا ہوگا گر میں شور شرابہ ہوگا تو اس چیز سے بچنے کے لئے ان کو بیزی رکھنا اور خود کو بھی بیزی رکھنا بہت ضروری ہے اوکے ویوورز میں نے نام کا جو پہلا حصہ ہے اس کو پیپر پر پرنٹ کر کے اس کو بارکی سے کاٹ کر اپاکسی میں ڈبو دیا ہے اور اپاکسی کا لیول اتنا رکھا ہے کہ اس کا کوئی بھی کنارہ اپاکسی سے باہر نہ نکلے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیپر ہلکا ہونے کی وجہ سے اپاکسی کی سطح سے باہر آ جاتا ہے تو ریزائن خراب ہو جاتا ہے اس سیچویشن سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ اپاکسی کا جو پہلا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ہارڈ ہونے دیں اس کے اندر پیپر کو فکس کریں اور اس کے بعد باقی میٹیریل کو پور کریں اس کے بعد نام کا دوسرا حصہ دراز اس کو میں نے اسی طرح پرنٹ کر کے باریکی سے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور عمر نام کے لیفٹ سائیڈ پر میں اس کو ایڈجسٹ کروں گا اور اس چیز کا خیال رکھوں گا کہ نام نہ تو زیادہ دائیں طرف ہو نہ ہی زیادہ بائیں طرف ہو کیونکہ اگر میں نے ایڈجسٹ نہ کیا تو جو نام کا تیسرا حصہ ہے ترین وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا اور پھر جو پیجز ہیں وہ اوور لیپ کر جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو ٹاپ فیو دکھاتا ہوں کہ آپ اوپر سے اس کو دیکھیں گے تو کیسا فیل ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر جو نام ہے وہ مکمل طور پر اپاکسی کی لیئر میں چھپ گیا ہے جبکہ جو دراز ہے وہ اپاکسی کی لیئر سے ابھی تھوڑا سا باہر ہے تو میں جب ایڈجسمنٹ کر لوں گا تو اس کے بعد تھوڑا سا اپاکسی میٹیریل کو مزید پور کروں گا تاکہ یہ مکمل طور پر نام اس کے اندر چھپ جائے اور آپ اس کا سائیڈ ویو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو دراز نام ہے وہ بھی پروپرلی پاکسی کی لیئر میں چھپا نہیں ہے اس سے ابھی بھی اوپر ہی ہے تو میں ابھی تھوڑا سا میٹیریل اور پور کروں گا اور انشاءاللہ پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد جو نام کا تیسرا حصہ ہے ترین وہ بھی میں نے پیپر پر لیئر کاٹ کر رہی تھی اور اب میں اس کو اڈجسٹ کر رہا ہوں اور اس کا ٹاپ ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کہ میں نے اس کو آرام آرام سے اس کے اندر اجسٹ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ باقی دو لیئرز ڈسٹرب نہ ہو ہلے نہیں اپنی جگہ سے کیونکہ اگر وہ ہل جائیں گی تو پھر میرے لئے مشکل ہو جائے گا ان کو بھی سٹ کرنا اور پھر ہر ایک لیئر ایک دوسرے سے ڈسٹرب ہو جائے گی تو میں آرام آرام سے ان کو اڈجسٹ کر رہا ہوں ون بے ون اور اس چیز کا خیال رکھ رہا ہوں کہ یہ آپ اس میں اوور لیپ نہ کریں اب آپ اس کے ٹاپ ویو میں بھی یہ بھی آئے گا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تین جو نام کے حصے ہیں ان کو اپنی اپنی پوائنٹ پر اپنی جگہ پر فکس کر دیا ہے ایڈجسٹ کر دیا ہے کوئی بھی پورشن ایک دوسرے سے اوور لیپ نہیں کر رہا کسی دوسرے حصے کو چھپا نہیں رہا تو اب انشاءاللہ جب یہ مزید میں ایک اپاکسی میٹیریل اس میں پور کروں گا تو یہ تینوں پیسز اس کے اندر چھپ جائیں گے اچھی طرح ڈوب جائیں گے اور انشاءاللہ جب یہ ڈرائی ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا لگے گا اب میں آپ کو اس کا سائیڈ ویو دکھاتا ہوں کہ میں نے نام کے تینوں حصوں کو اڈجسٹ کر دیا ہے اور اپاکسی لیئر کی کم از کم دو سے تین ایم ایم کی لیئر میں نے اوپر اور اس کے اوپر پور کر دیا ہے اور انشاءاللہ جب یہ ڈرائی ہو گا تو بہت ہی اچھا دکھے گا اب اس دوران آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ اس کا لیول جو ہے بلکل صحیح رہنا چاہیے اور آپ اس کو تھوڑے تھوڑے دیر بعد ہلائیں گے نہیں چیک نہیں کریں گے اس کو تچ نہیں کریں گے کم از کم سات گھنٹے تک آپ اس کو ایسے ہی پڑے رہنے دیں گے اور ڈرائی ہونے دیں گے اس کی ٹاپ لیر پر میں نے شیمر پاودر اور اپاکسی مٹیریل مکس کر کے پور کر دیا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اور لائٹ میں آئے گا تو سپارکلنگ ایفیکٹ بھی نظر آئے گا اپکو اپاکسی مٹیریل کو میں نے ہارڈ ہونے کے لیے چھے سے سات گھنٹے کا ٹائم دے دیا ہے اب میں نے اس کو لائٹ سا ٹچ کر کے دیکھا ہے یہ بلکل ہارڈ ہے اور کہیں سے بھی نرم نہیں ہے اور میں نے اس کو مولڈ سے نکال لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے جو کنارے ہیں ان کو ہلکا سا ریگ مار سے گرائنڈ کیا ہے پولش کیا ہے تاکہ یہ اچھا دیکھیں اس میں برائٹنس آ جائے اس دوران کوشش کریں کہ کوئی بھی کنارہ ٹوٹے نہیں اور پولش کرتے ہوئے کوئی رگڑ نہ لگے کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کی ساری محنت بیکار جا سکتی ہے اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ کو دوبارہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو پولش بھی کیا ہے پولش کرنے کے لیے میں نے خود ہی جو گھر پہ میں نے بف بنایا تھا ڈریل مشین کے ساتھ اور جینز کے کپڑے کے ساتھ اس کا استعمال کر رہا ہوں آپ کو مہنگے بف کریدنے کی اور مارکٹ سے چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے اب بہت ساری چیزیں اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں پہلے میں نے اس کی ٹاپ لیئر کو بف کیا ہے پھر آپ نے اس کی سائٹس کو بف کر رہا ہوں تاکہ یہ سائٹس سے جو نام ہے وہ اچھی طرح دکھے اور بلکل کلیر اور ویزیبلیٹی کے ساتھ شو ہو پولیش کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت مہنگی کوئی پیسٹ لیں آپ سیمپل ٹوٹ پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اوکے ڈیر فرینڈز اب یہ جو پیس ہے بلکل تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو ہر طرف سے پولیش اور گرائنڈ کر دیا ہے اور اس کے اندرے ایک گلو بھی اور چمک بھی آگئی ہے اور نام ہر طرف سے ویزیبل بھی ہے آپ اس کا ٹاپ ویو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہلکا سا جو میں نے شمر پور کیا تھا وہ بھی ہلکے ہلکے دانے نظر آ رہے ہیں اور اپنا ایفیکٹ دے رہے ہیں اور پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے بریق سی جالی جو بالکل آم سکتی چیز سے نکلی تھی میں نے اس کو کاٹ کر اس کے باٹم میں رکھ دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ایفیکٹ دے رہی ہے اور اس پیس کا حصہ بن گئی ہے تو ویورز آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اپنے گھر میں ہی اپنا ٹائم اچھے طریقے سے پاس کر سکتے ہیں نئی چیزیں بنا سکتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے فرینڈز کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹے سے گفت بنا سکتے ہیں جسے وہ بھی خوش ہوں گے اور آپ کا بھی ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے تو آپ اپنے گھر میں ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوئی نہ کوئی گفت بنا سکتے ہیں چیزیں بنا سکتے ہیں اور اپنے بڑوں کو چھوٹوں کو بزرگوں کو بھائیوں کو بہنوں کو کوئی نہ کوئی گفت بنا کر ان کو خوش کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ لائک اور شیئر کیجئے گا اور مجھے نئی ویڈیو زنانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیا دیجئے گا آخر تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت شکریہ اسلام علیکم